بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو ناظرین آج ہم بات کریں گے سفاری گارڈن کی سفاری گارڈن کے حوالے سے یہ بڑی یہاں ویڈیو ہے سفاری گارڈن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کاؤں سے بیسک فسلیٹیز موجود ہیں اور کیا یہاں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کیا آپ کو یہاں گھر بنانا چاہیے اگر آپ یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں گھر بناتے ہیں تو فیچر پائنٹ ایویو سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو ناظرین سفاری گارڈن جو ہے اس کی لوکیشن جو ہے اس کی ایک سائٹ پر سنٹل پارک ہے کچھ فاصلے پہ اور ایک سائٹ پہ بیری آجوکیشن میڈیکل سیٹی ہے تو بہت اچھی لوکیشن ہے اس کی مین سواسر روڈ پہ اس کا گیٹ ہے اور سفاری گارڈن جو ہے یہ بقیدہ ایڈی سیبرو واشنگ سوسائٹی ہے اس کے علاوہ اگر بیسک فسیڈیٹیشن کی بات کریں تو سوی گیس یہاں آ جو کی ہے ریسکو کی وابڈا کی افروول اس کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے پارک موجود ہیں کمرشل ایریا موجود ہے فلٹریشن پلانڈ موجود ہے جامرہ مسجد موجود ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ پولیس کا خدمت مرکز بھی بن رہا ہے جو کہ انقریب یہاں اپنا کام شروع کر دے گا اس کے علاوہ گیٹڈ سوسائٹی ہے چوبیس گھنڈی سیکیورٹی ہے اس کے اندر اور آن گرونڈ پلانڈس کے اندر فوری طور پر آپ کار بنا سکتے ہیں اے بی اور سی بلاغ جو ہے یہ بقیدہ ایڈی سی پروو ہے اور مزید اپروول جو ہے تقریباً گیار سو کشکنات کی ایڈی اے آر ایڈی نے اس کی دے چکا ہے تو ان کے پاس لینڈ مجود ہے لینڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ناظرین اے بی اور سی کا پوزیشن ایریا جہاں پوزیشن مجود ہے وہاں تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے فوری طور پر آپ کار بنا سکتے ہیں لیکن کچھ ایشوز اے بلاغ اور ڈی اور ای بلاغ اقبال اور جناب بلاغ میں ڈلیوری کیا ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ڈلیور نہیں کیا اور وہاں بھی انقریب جو ہے سوسائٹی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیوریمنٹ شیروع ہو جائے گی اگر ڈیوریمنٹ شیروع ہو جاتی ہے تو وہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اور سفاری گارڈن کا اگر ہم فیچر پوائنٹ آب یو سے دیکھیں ہیں ایک ایل ڈی سٹی سے روڈ رنگ روڈ سے لنک کرتا ہوا بلکل سفاری گارڈن کے نزدیک سے سواسر روڈ کو ٹچ کرے گا اور یہ روڈ کافی ہے تک بن چکا ہے یہ تقریباً سینڈر پارکی بلکل نزدیک آ چکا ہے روڈ جب یہ روڈ بنے گا تو اس کی وجہ سے اس کی اپروچ بہتر ہو جائے گی اس کے رواب لہور سے قصور ان کا جو موٹر وی پروجیکٹ ہے وہ بھی تقریباً تین سے چال کرو میٹر کے فاصلے اس کا انٹرچینج بنے گا سواسر روڈ پہ اس کی وجہ سے بھی سفاری گارڈن کی جو امپورٹنس ہے اہمیت ہے اس کی جو اپروچ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو اس کے اندر تو ریٹ لاہور میں جتنی بھی اپرووڈ ہفتہ سو سائٹیز ہیں سب سے کام ریٹس سفاری گارڈن کے اندر ہے تو ناظرین اگر ریٹس کی بات کریں تو یہاں ریٹس بہت ہی کام ہیں تین مرلا پلارٹ یہاں آپ کو مل جاتا ہے آن گرونڈ پلارٹس کی بات کروں گا میں آف گرونڈ پلارٹس کی بات نہیں کر رہا آن گرونڈ پلارٹ یہاں آپ کو بارہ سے چودہ لاکھ کی بریکٹ میں تین مرلا پلارٹ مل جاتا ہے چار مرلا پلارٹ یہاں کو تقریبا اٹھارہ لاکھ کا مل جاتا ہے اسی طرح پانچ مرلا پلارٹ یہاں کوئی ساڑھے اٹھارہ لاکھ سے بائیس لاکھ کی بریکٹ میں آپ کو پانچ مرلا پودیشن والا پلارٹ مل جاتا ہے جس میں فوری طور پر آپ گھر بنا سکتے ہیں اور اسی طرح آٹھ مرلا پلارٹ آٹھ مرلا پلارٹ یہاں تقریبا کوئی چونتیس پینتیس لاکھ ہم مل جاتا ہے دس ملہ پلارڈ یہاں اے اور بی بلاک کے اندر آپ کو تقریباً کوئی چاری سے پنتاریس لاکھ کی بریکٹ میں یہاں دس ملہ پلارڈ مل جاتا ہے تو ناظرین اگر ہم یہ بات کریں کہ اس ریٹس کی تو لاہور کی دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی نسبتی یہاں ریٹ بہت ہی کم ہے تو ناظرین اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو تقریباً اوستن یہاں ریٹ یہ تقریباً چار لاکھ روڈ پر ملے کا ریٹ ایبر جا رہا ہے تو اس ریٹ کے اندر آپ کو کسی بھی اچھی جو کہ الڈیس اپروف ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں آپ کو پلارڈ نہیں مل سکتا اس لحاظ سے سفاری گارڈن جو ہے اس کا ریٹ بہت ہی مناسب ہے بہت ہی کم ہے میں صرف پوزیشن ایڈی کی بات کروں جہاں آپ فوری طور پر آپ گھر بنا سکتے ہیں اسی طرح کمرشل پلارڈز ہیں ان کا ریٹ بھی بہت ہی مناسب ہے جو ایک سو پچاس فٹ روڈ ہے وہاں تقریباً آپ کو کوئی اسی لحاظ سے نائنٹی فائیڈ لیکک کی بریکٹ میں چار مل لح فワڈ مل زیتا ہے اس کے لئے جو اسی فٹ روڈ ہے وہاں تقریباً کوئی پچاس سے پچاتر لک کی بریکٹ میں چار مل لح فاڈ مل جاتا ہے اور جو پچاس فٹ کمرشل روڈ ہے اس پہ تقریباً آپ کو پلارڈ مل زیتا ہے اور یہ انسٹالمنٹ پہ بھی مل جائے گا کمرشن جس پہ فوری طور پہ پوزیشن ہے اور فوری طور پہ وہاں آپ پلازہ بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی وہاں کر سکتے ہیں تو ناظرین سفاری گارڈن جو ہے یہ بیسیکلی لو کاسٹ ہوسنگ سوسائٹی ہے اس کا ریٹ اگر ہم لاہور کی دیگر ہوسنگ سوسائٹی جو کے الڈی سے پروو ہے ان سے اگر کرتے ہیں تو سفاری گارڈن کا ریٹ ان کا ہاف ہے یعنی 50% کام ریٹ ہے اس کمپیر ٹو ادھر ہوسنگ سوسائٹی جو کے الڈی سے پروو ہے اور اس کی سرونڈنگ میں جو سوسائٹی ہیں اگر ہم ان کا بھی اس کے ساتھ کمپیر کر دیں جیسے سینٹل پہ رکھا ہے یا پام سیٹی ہے یا بیری یا نشیمن ہے تو ان کا ریٹ سے بہت ہی زیادہ ہے اگر ہم ان کا کمپیر سفاری گارڈن سے کرتے ہیں تو سفاری گارڈن کا ریٹ ان کی نسبت بہت ہی کام ہے تو ناظرین سفاری گارڈن جو ہے یہ لو کاسٹ ہوسنگ سوسائٹی ہے کام بجٹ ہوسنگ سوسائٹی ہے اگر آپ سفاری گارڈن کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں یا آپ فیچر پائنٹ افیوش آف انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ریکمنٹ کریں گے آن گرونڈ پلارٹ پوزیشن والے پلارٹ جس پہ فوری طور پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں تو سفاری گارڈن کے اندر اگر آپ کمرشل کے اندر یا ریزی ڈینچر کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے سفاری گارڈن کے اندر ہمارا آفیس بھی موجود ہے تو ناظرین سفاری گارڈن جو ہے یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کا فیوچر برائٹ ہے اور آنے والے وقت میں اس کے ریٹس میں بھی اضافہ ہوگا اور بڑی تیزی سے یہاں گھر مان رہے ہیں کمرشل پلازے مان رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین یہ فیکٹس تھے جو حقائق تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور یہ چیزیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں آپ خود بھی سفاری گارڈن کا وزٹ کر کے یہ چیک کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں آپ خود بھی وزٹ کر کے جان سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ